of the benevolent skin cancer جو کہ بے ضرر skin cancer کے ہوتے ہیں جیسے skin cancer کے داغ ہوتے ہیں اس طرح کے داغ تھے the sun brings from its reflection جو کہ سورج کی جو reflection ہے سورج کی روشنی کا منقص ہونا ہے اس کی وجہ سے تھے on the tropic sea یعنی سورج کی کرنے جب سمندر پہ پڑتی ہیں اور سمندر سے وہ منقص ہوتی تو اس کی وجہ سے old man کے جسم پہ داغ بن گئے تھے were on his cheeks اور یہ داغ اس کے چیکس پہ بھی تھے اس کے گالوں پہ بھی تھے the blotches ran well down the sides of his face اور یہ جو داغ تھے یہ اس کے چیرے کے نیچے تک گئے ہوئے تھے and his hands اور اس کے ہاتھ had the deep creased scars اس کے ہاتھ میں گہرے زخم کے نشان تھے scar کہتے ہیں زخم کے نشان کو creased کہتے ہیں جسے ہاتھ کی لکی رہے ہوتی ہیں نا old man کے ساتھ کیا ہوا کہ اس وہ ہاتھ میں رسی پگڑتا تھا اب وہ رسی پکڑ پگڑ کے اس کے ہاتھ میں scars بن گئے زخم کے نشان بن گئے from handling heavy fish on the cod کہ رسی میں وہ بھاری بھر کا مچھلیاں پکڑتا تھا وہ مچھلیاں پکڑنے سے ہاتھ میں اس کے رسی پھرنے سے نشان بن گئے but none of these scars were fresh لیکن یہ زخم کے نشان تازہ نہیں تھے تازہ کیوں نہیں تھے اس کو 84 days ہو گئے تھے مچھلی پکڑے بغیر تو اسی لیے یہ زخم کے نشان تازہ نہیں تھے they were as old as erosions in a fishless desert اور یہ اتنے پرانے تھے جیسا کہ کوئی کٹاؤ ہو کسی ایسے سہرا میں یا ریگستان میں جہاں کوئی مچھلی نہ ہو مطلب بہت عرصہ ہو گیا تھا اس کے ان زخموں کو یہ پرانے زخم تھے everything about him was old ہر چیز old man سے متعلق جو تھی وہ بوڑی تھی یا پرانی تھی except his eyes سوائے اس کی آنکھوں کے and they were the same color as the sea اور old man کی آنکھوں کا رنگ وہی تھا جو سمندر کا رنگ تھا یعنی old man کی نیلی آنکھیں تھی and were cheerful and undefeated اور اس کی آنکھوں میں ایک خوشی تھی اور اس کی آنکھیں ناقابل تسخیر تھی یا اس کی آنکھیں ناقابل شکست تھی اب سب کچھ پورانا تھا سب کچھ بورا تھا سب کچھ شیبی تھا لیکن old man کی جو آنکھیں ہیں ان کا رنگ سمندر جیسا تھا اور اس کی آنکھوں میں امید تھی اس کی آنکھوں میں فتح تھی اس کی آنکھوں میں کامیابی کا ایک خواب تھا اور اس کی آنکھیں جو تھی وہ ناقابل شکست تھی سینٹی ایگو اب یہ اولڈ مین کا نام ہے سینٹی ایگو لڑکے نے اس سے کہا سینٹی ایگو اب جیسا کہ وہ کنارے سے اوپر آ رہے تھے اس جگہ پہ جہاں پہ کشتیاں لگائی جاتی ہیں جیسے کاریاں پارک کرتے ہیں اسی طرح سمندر میں ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ کشتیوں کو پارک کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جب دوبارہ سمندر میں جانا ہوتا ہے تو آپ اس کشتی پہ دوبارہ جا سکتے ہیں میں دوبارہ تمہارے ساتھ جا سکتا ہوں یعنی چانسز ہیں کہ میں دوبارہ تمہارے ساتھ جاؤں ہم نے کچھ پیسے کمائے ہیں کہ بڑے آدمی نے اس لڑکے کو مچھلیاں پکڑنا سکھایا تھا اور لڑکے کو اس بڑے آدمی سے بہت محبت تھی بڑے آدمی نے کہا نہیں تم ایک خوشکسمت کشتی میں ہو انہی کے ساتھ رہو اب لڑکا کہتا ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ کس طرح آپ ایک دفعہ ماضی میں ستاسی دن تک بغیر مچھلی کے رہے تھے اور اس کے بعد ہم نے تین ہفتوں تک مسلسل بڑی بڑی مچھلیاں پکڑی تھی اب یہاں پہ کیا ہے وہ جو بوئے ہے جس کا نام مینولن ہے آگے چل کے آئے گا وہ اولڈ مین کو بتاتے کہ آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ ستاسی دن گزر گئے تھے کہ آپ نے مچھلی نہیں پکڑی اور پھر ستاسی دن کے بعد تین ہفتے تک مسلسل ہم نے بہترین مچھلیاں پکڑی تھی تو میں دوبارہ آپ کے ساتھ آتا ہوں ہم مل کے مچھلیاں پکڑنے جایا کریں گے مجھے پتہ ہے کہ تم نے مجھے نہیں چھوڑا کیونکہ تمہیں شک تھا یعنی شک یہ تھا کہ اگر میں اولڈ مین کے ساتھ رہوں گا تو واقعی مچھلیاں ہم لوگ پکڑ لیں گے تو تم نے مجھے نہیں چھوڑا بولڈ مین اس کو کہتا ہے کہ میرے باپ نے مجھے آپ سے الگ کر دیا میں ایک لڑکا ہوں اور مجھے یقیناً اپنے باپ کا کہنا ماننا ہے یہ تو ایک عام سی بات ہے کہ جو بچے ہیں ان کو اپنے والدین کی بات ماننا پڑتی ہے لڑکا کہتا ہے کہ میرے باپ کو آپ پہ زیادہ یقین نہیں تھا بڑے آدمی نے کہا نہیں لیکن ہمیں تو یقین ہے نا یعنی اس لڑکے کو اور اولڈ مین کو کیا ہمیں یقین نہیں ہے لڑکے نے کہا کیا میں آپ کو ایک بیر لا کے دوں ایک چھوٹی سی ان ہے جہاں پہ فشرمن آتے ہیں وہاں پہ آکے شراب اور چائے اور اس طرح کی چیزیں وہ وہاں پہ پیتے ہیں